اس لئے چرچہ میں تین خاص مہمان ہیں سدھارت شو میتل بی جے پی کے آپ نیتا ہیں سدھارت شرما آپ پروکتہ ہیں آم آدمی پارٹی کے اور ڈوٹر سرو مال بھی آپ سنگ وچارک ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواغت ہے سدھارت پہلے آپ سے یہ ہمارے ہاں دیہات میں کہاوت ہوتی ہے کہ خورپی کے بیعہ میں چلنی کے گیت مطلب مسئلہ کچھ اور ہے پرسنگ کچھ اور ہے چل کچھ اور رہا ہے دلڈی کا چناؤ ہے ہریانہ کو چناؤ ہے ماملہ سب ہے کہاں لوگ سبھا چناؤ کہاں کے جریبال نے اب اٹھایا ماملہ اور اب وہ موڈی جی کیونیٹار ہو رہے ہیں یہ ایڈی سی بی آئی کیا ہے انٹینٹ کیا ہے منشا کیا ہے انٹینٹ کچھ نہیں ہے سر سیدھی سیدھی بات یہ ہے رانا جی کہ پاکھنڈی بھاجپا ایک طرف تو بھارت کے بے روجگاروں کو کہتی ہے کہ تم لوگ پکوڑا چل لو دوسری طرف ایک اروند کیجریوال پڑھے لکھے مکھے منتری ہیں جو کہ پچھلے دس سال میں دو بار انہوں نے سعیدھانتک وشہ کو لے کے اپنا استفاہ دے دیا اور تیسری طرف بھاجپا کے پردھانجی ہیں جو پچھتر کی عمر کے بعد بھی 22 سال سے اپنی کرسی پر چنگم کی طرح چپکے ہوئے ہیں تو اروند کیجریوال سیدھے سیدھے سنگ سے پوچھ رہے ہیں موہن بھاگوچی سے پورے آدھر کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو بھاجپا کرتی ہے اس میں انہوں نے بھاجپا کو کبھی یہ کام کرنے سے روکا کیا کیونکہ بھاجپا تو سنگ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ کہیں نے کہیں ہم لوگ تبھی اتر بھارت کے لوگ ہیں اندی بولنے والے ہیں تو یا تو ہم یا تو ہمارے پریوار کے کوئی نہ کوئی ہمیں پتا ہے جو کی سنگ سے سمبندھت بھیجتی رہتا ہے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ سنگ کی وچاردھارہ سے کسی کی مطبید ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن چالچریتر اور چہرہ پر میں تو سنگ ہمیشہ اول رہا ہے تو چالچریتر اور چہرہ آم آدمی پارٹی تو اپنی بتا رہی ہے لیکن بھاجپا اپنا چالچریتر چہرہ کیا بتا رہی ہے یہی سنگ ہے جس نے کی 1987 میں اندرہ گاندھی کے امرجنسی کے خلاف لوگ تانترک مولیوں کو ستھاپیت کرنے کے لیے جیل بھی گئے تھے میسہ کے انترکت سنگ کے لوگ جیل بھی گئے تھے وہی سنگ ماتر سنگسہ کی جو بھاجپا پارٹی ہے وہ آج EDCBI کا دروپیو کر کے چونی ہوئی سرکاروں کو گیرا رہی ہے اور بینہ چناؤ کے ستھا میں آ رہی ہے تو یہ لوگ تانتر کیسے بچ رہا ہے تو مہن بھاجپا جی کو اس میں ایک اتر دینا چاہیے یہ سوال صرف اروند کے جنی وال کا نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جھان میں رکھیے گا سر کہ جیسے میرے جیسے آپ نے میرا پریچے کروایا آم آدمی پارٹی کا پروکتا ہوں بلکل صحیح ہے لیکن آپ میرا چہرہ دیکھ کے یہ بھی پتا لگا سکتے ہیں کہ میری عمر دس سال سے تو اوپر ہی ہوگی دس بارہ سال کا تو چھوٹا پچھا نہیں ہوں تو آم آدمی پارٹی بن کے تو دس بارہ سال ہوا ہے آم آدمی پارٹی اس سے پہلے بھی تو دھار شرمہ جندہ تھا وہ بھی تو کبھی اٹل بیہاری واجپے ہی کو دیکھ کے ووٹ ڈالتا تھا وہ بھی تو کبھی پنڈیت دین دیال اپا دھیا کے باتوں کو سنتا ہوگا وہ بھی تو کبھی مغلی منوہر جوشی جی سے پرہاویت ہوا ہوگا تو وہ بھاچپا کہاں ہے وہ بھاچپا کہاں ہے کیا وہ بھاچپا وہی ہے جو بھرشتاچاریوں کو بھاچپا میں شامل کروا لیتی ہے کیا یہ گلت نہیں ہے کیا بھاچپا کو سچ میں آج رسس کی جنورت نہیں ہے جیسے کی جی پی نڈا جی نے کہہ دیا موڈی جی ہیں اڑوانی جی ہیں مرلی منوہر جوشی جی ہیں کرناٹک میں اڑو ربا جی ہیں ان سبھی لوگوں کو پچھتر سال میں سنیاز لینے کی بات سنگ نے کہی ہے تو کیا یہ موڈی جی پر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ بھارت مجھے لگا کہ آپ بہت دیر تک بولنے کے بعد بھی میرے سوال کا جواب دیں گے لیکن آپ نے گھمایا ہے چنتہ جو ہے وہ سنگ کی ہے سنگ کے سدھانتوں کی ہے سنگ کے سدھانتوں سے جنمی پارٹی اس کے نتاؤں کی سنگ ایک منت ان تمام لوگ کی ہے ایک ایسی پارٹی ہے جس نے ہر ایک فیصلہ یہ سٹارٹ جی جو رانیتی آپ کی ہوتی ہے میں یہ نہیں مان سکتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ارون نے پرچہ اٹھایا اور پردی اور پانچ سوال کر دیئے اس کے بہت گہرے مائنے ہوگے کہیں نے کہیں جا کر کے آپ کچھ نے کچھ چھوٹ پہنچانا چاہتے ہیں جو آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں آپ سدھانتوں جی سمجھ پا رہے ہیں کیا ہے یہ یشون جی ایک کہاوتھی کی اٹھا چور کوتوال کو ڈاٹے دیکھیں کس جوش سے ارون کے جیوال نے کہا کہ جن کو بھرشتہ چاری کہا گیا تھا وہ بھجپا میں شامل کر لیے گئے نیتکتہ کا دیکھی کتنا بڑا بھرشتہ جن سونیا گاندی کو چور کہا گیا تھا جن راہول گاندی کو چور کہا گیا تھا جن رابرٹ وڑرا کو چور کہا گیا تھا جس بلائم سنگھ کو چور کہا گیا تھا اس کے بیٹے کو چور کہا گیا تھا لالو پرساد یادو کو کہا گیا تھا اور جن کے لیے جیل میں جگہ ہونی چاہیے اس کا نعرہ دے کے یہ کیجی وال جی جب آئے تھے اور جب انہوں نے ان کے ساتھ گلوئیاں بھری اور جب ہاتھ اٹھا کے ان کے نترت میں آپ نے پانچ پرشن مہن بھاگوچ جی سے اٹھائے میں آپ سے پانچ پرشن اٹھانا چاہتا ہوں آپ نے کہا سنگ جو ہے سنگ کا ماتری سنگھٹن سنگ بہتاب بھاجی پا کا ماتری سنگھٹن سنگ ہے سنگ پہ کیا بیٹ رہی ہے ارے آپ تو انہ ہزارے کی کوک سے جنمے تھے انہ ہزارے کے من پہ کیا بیٹ رہی ہے ان کی آتما کیا کچھوٹ رہی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ارنین کے جوال ستہ کا بھوکا ہے وہ جھوٹا ہے جب انہوں نے یہ کہا تو کیا ہوا ان کے دل پہ کہ جوال جی اس کا جوال آپ کو دینا پڑے گا کہ انہ ہزارے کو کیسا لگا جب انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بیان دیا ارے آپ کو یہ اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ جب آپ نے اپنے بچے کی قسم کھائی تھی کہ میں کچھ ہو جائے ستہ کے لیے کونگریس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور اس کے ایک خبتے بعد آپ کونگریس کا سمرتھن لے کے مکھیا منتری بنے تھے تو کہ جوال جی جواب تو آپ کو دینا پڑے گا آپ کو اپنی نیتکتہ اپنے بچے کی قسم جو دلی تھی آپ نے اس کے بھوشش کو آپ نے اس کے جیون کو کتنا سنکر سنکٹ سنکٹ میں ڈالا جواب تو آپ کو آپ نے ریزائن کرا اور آپ کا آپ کا ایک بہان میں کا یہ کہتا ہے کہ دیکھئے کتنا بڑا سیکریفائز ہے لوگ بنگلے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں ہمارے کے جیوال جی نے بنگلے کا کو چھوڑ کے اپنے پت سے ریزائن کرا آتا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا اور ابلی ایک سکر میری ہمشتھ کوشش ہوتی ہے کہ رازنیت میں جو پتے پھینکے جاتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے پڑھا پاؤں کہ یہ ہے ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ موہن بھاگوات سے جو پانچ بنیادی سوال اروند نے کیے ہیں ان کے پیچھے منشاہ کیا ہے ڈاکٹر سورب ہاردواج ایک بات تو صحیح ہے کہ حال کے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر موہن بھاگوات کی طرف سے جو بیان آئے سورب حال میں جو بیان آئے ان بیانوں نے یہ بتایا کہ ایک ناراضگی ہے نوستہ سے جس طریقے سے سرکار چل رہی ہے اور سنگ جیسا چاہتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے کیا اروند اس فاصلے کے اندر گھس کر کے اپنی ایک جگہ بنانا چاہتے ہیں یہ نمبر ایک دوسرا یہ ہے کیا سنگ کے ذریعے بی جے پی کو یا سمرسن سہانبھوتی ملتی ہے اس کو وہ دور کرنا چاہتے ہیں نمبر دو تیسرا کہ اس بار جو ڈلی اور ہریانہ میں چناؤں ہیں ہریانہ میں چناؤں چل رہے ہیں ان چناؤں کے بھیتر اس طرح کے بیان کے ذریعے کچھ اور ہے جو اروند حاصل کرنا چاہتے ہیں اروند کے بیان کو آپ کیسے پڑھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں یشوند جی راستری سویم سوکھ سنگ ایک سماجک سنگٹھن ہے گیر راجنیتک سنگٹھن ہے اور سماج کے سبھی ورگوں کو وکاس کے لیے اور مکھ دھارہ میں اور بھارت بھارتی تاکہ ایک درشتی ایک بھاو بودھو اس کے لیے الگ الگ کارے کرتی ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی جیسے ہمارے سو سنگٹھن ہیں سکھشا کے چھتر میں ودیہ بھارتی ہے مزدوروں کے چھتر میں مزدور سنگ ہے ودیہ ارثیوں کے چھتر میں بھارتی 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 پرشت اور سبھی یہ سنگٹھن پورے وشو میں بڑے اسطر کے سنگٹھن ہے تو راجنیت کے چھتر میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ کارے کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نیتی ہے نیتہ ہے اور سمبیدھان ہے بیجی پی کا اپنا تو نشت طور پر کزریوال کے جواب دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سکھم ہے اور وہ یہ کارے کر رہی ہے اور اس کو دینا چاہیے اور دیتی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ سنگ سے سوال پوچھنا سنگ کا کاریہ نہیں ہے کہ ایک بات میں اسپسٹ کروں اور آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں کہ کہ جریوال کو ضرورت ہے کہ ان کو بھی راجنیتک سہیوگ چاہیے تو سنگ کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ راستری سوچ کے ساتھ کارے سہیوگ لیں نشت سپسٹ ساری چیزیں ہیں اور اس دشا میں اس رشت کام کر رہے ہیں تو ایک تو ایک ساف ہو گیا کہ کسی بھی پرکار کا بھبھرم نہیں ہے کہ زریوال کا یا نیجی ابھیمت ہو سکتا ہے ان کو نیجی اور دوسری مہت پوڑ بات کیا کہ زریوال جی جیل میں رہتے ہوئے اور ان کی ستہ برخاص ہو گئی وہ چلے گئے نہیں آج ان کا سنگھ بچا ہو ہے تو سوال تو ان کو اپنے سے پوچھنا چاہیے اور جب نیجی کہے گا کہ وہ نردوش ہیں اور لوگپریتہ کی بات انتیم بات آپ کے پرشنے کا اتریک کہ جنتہ تیہ کرتی ہے کہ کس کی لوگپریتہ کتنی ہے جنتہ چناؤں میں mandate دیتی ہے آج موڈی جی کی لوگپریتہ پورے وشو میں سرشتم ہے ایسے تمام سروے اور پردیان میں 2014 2019 2024 2024 तو ایسے میں جب تک جنتہ آپ کو frame دے گی سحمتی دے گی ادھکار دے گی مت دے گی اپنی ہے آج جن جنتہ پنہ جتا دے گی تو کیا وہ نردوش ہو جائیں گے نردوش کے لیے نیالے پرکریہ ہے سمبیدھانک ڈھاچہ ہے تو مجھے لگتا ہے ایسوانت جی یہ ساری چیزیں کہ جن پیشار کرنا چاہئیے اور جنتہ بھی بھی چار کر رہی ہو ٹھیک سدھار دو تین ستیاں ہو سکتی ہیں پہلی ستی یہ ہے کہ مہن بھاگ 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 دونوں کے بیچ فاصلہ تیار کر چاہتے ہوں تاکہ سمرتھن جو سنگ کا ہے وہ بی جی پی کے ساتھ کم ہو یا پھر اپنے لئے سنگ کی سہان بھوتی لینا چاہتے ہوں کہ دیکھئے ہم تو بڑے کٹر ایماندار ہیں ہم تو اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں جو سنگ کی اپنی نیتی ریتی ہے تو ہم دراصل آپ کے ہیں ایک سنکیت وہ دے سکتے ہیں تو ان دونوں ستیوں میں سے کون سی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے میں اپنی طرح سوال کیا اس سے پہلے سنگ کے کوئی ورشت پروکتہ تھے انہوں نے بھی کہا اس سے پہلے بھاجپا کے بھی پروکتہ نے کہا تو تینوں کا جواب ایک بھاجپا یہ کہ رہی ہے کیونکہ اروند کے جریوال خراب ہے اس لئے انہی کے نقش پدم پر ہم خراب ہیں تو وہی تو ہمارا سوال ہے بھاجپا کیا ہے تو شاستر آرخ کرنے کے لیے کوئی نیام نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ویقصی کسی بھی وشہ پر تارکی روپ سے سوال پوچھ سکتا ہے اور سامنے والا اگر اپنے آپ کو دیمان مانتا ہے تو اس کے سامنے والے کو دھن سے جواب دینا پڑے گا یہ جواب بھاجپا کا نہیں ہو سکتا کہ ارون کے جری جو بھی پانچ سوال کیے تھے انہوں نے دھیان میں پھر سے دیکھ گا آپ نے اس سے تلے ویڈیو شاید دکھا یا تھا مات کیجئے گا میں ہریانا کے کیمپن میں جار کریں گے اور جو سنگ کے پروکتہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ارون جری جری جن پیچ میں پوپیلر ہیں تو وہ چناؤ جیت جائیں گے پہلے بھی چیتے تھے آگے بھی چیتیں گے تو انہوں نے شب کام نہ دی ہے تو ہم بہت کو تنیوا درپیت کرتے ہیں اب تیسری بات آپ نے پوچھی کی اس کے پیچھے کی منشا کیا ہے اس کے پیچھے کی کوئی منشا نہیں ہے سر اس کے پیچھے کی منشا ایک میرے جیسے وقتی میں نے اس کارکرنگ پہ شروعات میں کہا 12 سال ہوئے ہیں آمادوی پارٹی بن کے اس سے پہلے بھی تو سدھار شرما کسی پارٹی کو چناؤ میں ووٹ کرتا تھا کبھی مغلی منوہر جوشی کو دیکھ کے ووٹ کرتا تھا تو کیا بھاچپا وہی بھاچپا آج رہے گئی ہے جو کی EDCBI کے مادیم سے سرکاروں کو درہ دھمکا کے بینا چناؤ جیتے مجبوط ہوتا ہے کیا موہن بھاگوات جی مانتے ہیں کیا بھرشت اچاریوں کو بھاچپا شامل کر گلت نہیں ہے میری چھوٹی سمجھ ہے اس کوئی آگے نہیں ہے پیچھے نہیں ہے میری چھوٹی سمجھ موہن بھاگوات اس دیش کوئی institution نہیں ہے وہ سپریم کوٹ نہیں ہے وہ پارلیمنٹ ہوا 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 ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا پرپس ہے اور ایک بڑی رنیتی ہے اس لئے میں سمجھ اور مانا جاتا ہے رام میں بھی رام جی کچھ کرتے تھے تو وشش راج نہیں تھے لیکن آیو جی راج گرو تھے راج گرو ہیں موہن بھاگوات جی اس دیش کے مہت پورن بیشتی ہیں رام مندر کا لوکار پن ہوا تھا اس میں پردان منتری جی ساتھ ساتھ انس ساتھ بھاگوات بھی مانتی ہے کہ موہن بھاگوات جی کے رس اس ان کی ماتر سنس پہ رس بھی مانتا ہے کہ راج نیتی موہن بھاگوات سوال ہیں کہ سندھ پریوار موہدی جی کو بھی کہے گا 75 سال میں ریٹائر کر جاؤ کیونکہ 75 سال نہیں لڈیں لیکن 75 سال میں پردھار مطری نہیں ہوں گے تو پردھار مطری رہنے کی کوئی میاں تو تہ نہیں ہے تو آپ دو ہجر انہتیس سوال پوچھے گا ان سے سندھ سندھ جی مہن بھاگوات جی سندھ جی سندھ سندھ جی کوئی جلدی نہیں ہے یشوان جی ایک کہا بھاگوات چھاچ بولے تو بولے یہاں تو چھنلی بھی بولتی ہے یہ بھی ویڈم بندہ ہندوستان کی راج نہیں تھی کہ پرشن کیا ہے آپ نے بڑی بات کہ یہ اس سارے کے پیچھے منشا کیا ہے کیونکہ ارون کے جی وہ شخص ہیں جن کے مو میں رام بغل میں چھوڑی ہے وہ دشتی کہیں اور رکھتے ہیں بولتے کہیں آ رہے تو اس سارے کی پیچھے ان کا شاتر دیماغ جو ہے اس میں کیا کلتنا ہے دیکھیں کیا ہوا ہے کہ ان کے راجنیتک جیون کا سب سے کمزور شن ہے یہ انہوں نے کیوں جس سمجھ جل گئے تھے نیتک تا کے سوال پہ تب دنڈ کو رکھتے ہو انہوں نے ستیفہ دو بار دیا تو بھئی نیتک تا کانگریس کا بچے کی قسم کھا کے سمرتن لینے کے بعد کانگریس نے تمہیں تمہاری حیثت دکھائی اس لئے تمہیں ستیفہ دیا دیا وہ نیتک ہو گیا اور اب کی بار جیل میں رہتے ہو نیتک تا نہیں دکھی کی جیل میں مکھے منطری رہے کیا یہ نیتک ہے لیکن اب ستیفہ دی کیوں دے دیا کیونکہ جتنی بھی بات یہ انہوں نے کری اس ساری بات میں جنت ان کے خلاف گئی انہوں نے کہا یہ جو ہے چناند میں یہ جنت کا فیصلہ ہوگا کہ کی کی جیل میں جائے یا جیل جیل کے بھار رہے جمتا نے دونوں سیٹے بھاج جیل بھاج جیل جیل میں بھیج دیا تو آج کے دن اروند کے جیل کی سارتھتتا ختم ہو گئی ہے تو اپنی سارتھتا بنانے کیلئے ہمیں شروع سے چکھایا جاتا تھا کہ بڑے آدمی کو کیلئے اپنے آچرن اور دوراچرن میں کہوں گا اس سے دھان ہٹانے کے لیے مہنجی سے بات کرو تمہارا میں نے کہا تم نہ تین میں نہ تیرہ میں تم جو پرشن پوچھ رہو پہلے اپنے جواب تو خود دیکھو ابھی صدار جی بڑی اچھی بات کہہ رہے تے چال چل درچہرہ بھاج پک ارے بھئی آپ تو جنمی اس بات پہ لے کے ہوئے تھے کہ بھاج پک چال چل درچہرہ خراب ہے ہم بے کلپک راج نہیں تھی ہیں اور اب آپ کہہ رہے ان کا چہرہ خراب ہے اس لئے ہم بھی اپنا چہرہ خراب کریں اپنا سترد کر لوگ چاہتے کیا ہم تو تم سے کبھی اپنی تنہ کرتے ہی نہیں ہے لیکن تم جو ہم سے تنہ کر رہے ہو تو تم نے تو تمہارا جنلیس لیے ہوا تھا کہ ہم تو خراب تھے اب آپ اس کے پیچھے جو ہے آپ اپنے ریفیوز لینا چاہ رہے گی دیکھئے دیکھئے سب خراب ہیں تو ہم بھی خراب ہیں پس ایک آخری بات میں صدار جی سے کہنا چاہتا ہوں صدار جی جھوٹ کا سہرہ نہیں لینا چاہی جب بات کری چاہے آپ نے کہا کہ نرین موڈی جی جو ہیں پیچھتر سال ہونے کے باب زود جو ہیں پیشتر منتری بنے ہوئے جو پرشن اُٹھا رہے ہیں جو آپ میں تو اس کو چھچھوڑی حرکت کہتا ہوں نرین موڈی کے جنم کا سال 1951 ہے انہیس سکھان میں کیاون تو یعنی کی دو ہزار چھ بیس میں وہ پچھتر سال کے ہو جائیں گی میرا سوال یہ نہیں یہ یہ بحث کہ اور آگے کھڑی گنیت اگر کجی وال جی کو یشون جی اگر سکھا دیں تو وہ شاید گنیت اچھے تو اپنے کو کہتے ہیں کہ بھئی میں افسر رہا ہوں میں اتنے سال یہ رہا ہوں میں چاہتا تو سنگ جو ہے صدحانتوں کے ساتھ چلنے والا ایک سنگٹھن ہے اور وہ ہندو ہندوت کے پرچار پرسار اور اس کو مضبوط کرنے کے سدھانت کے ساتھ چلتا ہے پولٹیکل پارٹی کوئی بھی جو اس کے ساتھ تالمیل کر کے چل سکتی ہے اس کے نزدیک آ سکتی ہے سنگ کے اچھوٹ کوئی بھی رات دل نہیں ہے لیکن جب کسی پارٹی کا دھش کہتا ہے کہ مجھے سنگ کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے ایک فاصلہ وہاں دکھائی دیتا ہے جب سنگ کے پرمک کہتے ہیں کہ ستہ چلانے کے لیے اہنکار ضروری نہیں ہے تو وہاں بھی ایک فاصلہ دکھائی پڑتا ہے کیا اس فاصلے کی ایک سمجھداری ہے ارون کے پاس اور اس میں وہ اپنے لئے کوئی گنجائش دھونڈ رہے ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے اگر نہیں بھی لگتا ہے تو یہ فاصلہ جو ہے وہ اپنے آپ میں کیا سنکیت دیتا ہے یا نہیں ہے یشوند جی اہنکار تو مانو ماتر کے لیے ان کا ایسے ایسے سمجھدانی پد یا پرشاسنی پد یا سمجھداری چیزوں کو بنای جاتی بتائی جاتی ان کا مہت ہے ایسے سمجھداری 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 بھارک بھارتی راست 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 اور اپنی ہندو پرمپرا ساناتن سنسکرتی سمجھداری چھتر کام کرتا ہے اس میں کوئی دو مت نہیں ہے ہمارے لئے کوئی بھی بھارکتی ایسا نہیں ہے جو ہم اس کو اس پرشنا کر سمجھداری ہندو سودر سر نو ہندو پتیتو بھویت ہندو رکھا ممت اچھا مممتر سمانتا سبھی ہندو کی رکھا کرنا بھارتی جیون پدتی میں جینے والے بسواس رکھنے والے سبھی منوشیوں کی چنتہ کرنا اور اس کے دکھ کو اس کے داردر کو دور کرنا سنگے کا کام ہے سنگے اس چھتر میں کاری کر رہا ہے اسی طرح راجنیت میں کاری کرنے کے لیے ایک راجنیتک دل کا پرارمب ہوتا ہے اور اس کے پرارمبی دور میں دیندیال اپادیہ جی ہوتے ہیں ٹلی بیاری باز پہ ہی ہوتے ہیں اڑوانیز ہی ہوتے ہیں مرلی منور جوسی جی ہوتے ہیں تمام ایسے لمبے منیشی رسی رہتے ہیں جن لوگوں نے مکر جی رہتے ہیں ایک دم کلیر بات ہے جب بھی کوئی مانگے گا سنگ دے گا جب بھی کوئی سہیوگ چاہے گا سنگ کے ساتھ میں کھڑا ہے سدھات میں آپ کو دعات دوں گا کہ میرے تمام سوالوں کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ موہن بھاگوت سنگ اور نیاندر موڈی سرکار کے بیچ میں ایک تال میل جورنے یا سوال رکھ کر کے دلی کے بھی تر ارون کے جیبال کیا ساتھ نہ چاہتے ہیں ارون کے جیبال ان کی ٹیم ایجنڈا کے لحاظ سے سٹار جی کے لحاظ سے اور مدوں کے نظریے سے بہت شارک مانی جاتی ہے میں ویٹیگر طور پر مانتا ہوں چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے پاس جاتی نہیں ہے جاتیوں کے گلو بندیاں نہیں ہیں دھرم کے ادھار پر رازنی چلتی نہیں ہے پھر بھی اگر یہ سار تھک ہیں بھارتی رازنیت میں تو کوئی نہ کوئی کارن ہے اگر اس بار وہ کہتے ہیں کہ میں اگر چور ہوں تو مجھے آپ جیل میں ڈال دیجئے نہیں تو جن لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے ان کے بارے میں انصاف کیجئے دوہزار بیس کا آپ چناویات کیجئے اگر میں آتنکوادی ہوں تو مجھے ووٹ دیجئے اگر نہیں ہوں تو آپ آتنکوادی نہیں ہوں تو دو آتنکوادی ہوں تو مت دو تو ایک آتنکوادی والا جو ایجنڈا تھا آج دیکھئے وہ اگر میں بیمان ہوں تو مجھے مت دو اگر نہیں ہوں تو مجھے دو تو ارون کے پاس ایجنڈا اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن آج میرے لیے بہت بڑا پیچیدہ سوال رہا ہے کہ اس کو میں کسی سرے پر لے کر کے نہیں جا پا رہا ہوں اور میں نے سمجھ نہیں پا رہا ہوں ہاں سدھارت بس آخری سمیں ایک منٹ بس ایک منٹ میں بتا دوں کہ موڈی جی کا جنم ستمبر 1950 میں ہوا تھا تو ہم لوگ بھی تھوڑا پڑھے لکھے پارٹی ہیں جس دن آپ کا جنم ہوتا ہے اس دن آپ کا پہلا جنم دن ہوتا ہے تب بھی سدھارت ایک سال بات کی ہے نا ایک سال پہلے کیا ان کا پچھتروا جنم دن تھا جس دن پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کو اتنا بھی نہیں ہے کہ آدمی پچھتر سال کب پیرا کرتا ہے سدھارت دن نے پچھتر سال پچھتر سال نہیں سدھار آپ سوچیں کہ یہ ایدوین کے جوا کی جماعت ہے گازمیتی کی کہ میں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا لیکن بھاجپا اور سنگ پریوار کے جو پروکتہ ہیں انہوں نے ابھی تک اس چیز کا دونوں نے جواب نہیں دیا کہ کیا بھاجپا کو آرے سے اس کی ضرورت نہیں ہے اس بات سے سنگ اور موہن بھاگوات اطلاع رکھتے ہیں اس بات پر نہ تو بھاجپا کے پروکتہ نے کوئی جواب دیا نہ تو سنگ کے پروکتہ نے جواب دیا یہ بھاجپا اور سنگ کو سوچنے والی بات ہے ارمین کیجریبال کے سوچنے والی بات نہیں ہے اپنی دائروں میں رہی ہے اپنی راجدیتی کی سیماوں میں رہی ہے آپ کا کیا تُو قوم میں کھام کھا بھئی تم تین میں نا تیرہ میں سنگ اور بھاجپا کے دیس کا کیا ہے ہم تے کریں گے کہ آپ تے کروں گے ہمارا سوچ ہماری سوچ کیا ہے کیا نہیں ہے ہماری ہوڑیاں آپ تے کروں گے میں تو احران ہوں یشون جی کہ ان کی بینکرپسی ان کی بینکرپسی کا تر کیا ہے بحث جو ہے نا مریادہ کے دارے میں اور میں اس بات کا ہمیں شہامی رہا ہوں شور شرابہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور مریادہ کے دارہ توڑ کر کے ہم کسی کو کنونس کرنی پاتے ہیں بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں اور ان جگہوں سے مجھے اعتراض رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے نیو جنرسٹری میں اور جب ہم چرچہ میں شریک ہوتے ہیں میں جو سے بول دیا کیونکہ میری آبا میں کاریکرپسی دیسکشن نہیں کر پاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ویور کو کچھ کومنیکیٹ کر پائے کہ this is something which you should know اگر آپ جان پاتے ہیں تو یہ ہے اور اسی کے لئے بحث تھی آپ تینوں جڑے آپ تینوں نے اپنی بات رکھی ہے آپ تینوں کا سواگت اور آپ تینوں سے پھر میں ویدا لینا چاہتا ہوں بہت شکریہ دانی بات دانی بات بہت شکریہ